اسلام علیکم ویوورز سید کریم ویلوگ ویلکم بیک اور آج کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے بہت حسین ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی تو چکن بریانی جو ہے اس کے لیے ہم آپ کو پتاتے ہیں کیا چیزیں ضرور ہیں تقریباً سوہ کلو چکن چاہیے اور سوہ کلو چکن اور پیاز تقریباً تین سو گرام اور ٹیماٹر جو ہے تقریباً آدھا کلو آدھا کلو ٹیماٹر اور اس کے علاوہ جو بریانی تو یہ ابھی پیاز جو ہے اس میں ہم فرائی کر رہے ہیں اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے فرائی کر کے تقریباً جب یہ لال ہو جائے گی تو اس میں ہم یہ چکل ایٹ کریں گے اور مسائل ایٹ کریں گے جی ویورز ابھی ہم اس کو ادھاک لیسن اس میں ادھاک لیسن و پیاز فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر رہے ہیں تقریباً سوہ کلو چکن ہے اس کو ایٹ کر رہے ہیں اور چکن لیتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آپ سینے کے پیس لینے آپ نے سوہ کلو چکن آپ نے سینے کی لینے پیس میں بریانی کے لیے بہت اچھی بریانی بنتی ہے اب یہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے چکن اب اس کو ادھاک لیسن چکن اور پیاز جو ہے اس کو تھوڑا نکس کریں گے ہم اب یہ ویورز اس میں پسا ہوا ٹیمارٹر جو ہم نے مسالہ پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں پسا ہوا ٹیمارٹر مکس کریں گے اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکا جو جی ویورز یہ اخنی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں لیمو حرد نیا اور پوزینہ اور ہری مرشی وغیرہ جو ہے اس میں ایٹ کر کے تھوڑا سا پانی ہی ڈالیں گے اور گوش ہم نے اس لے نکال لیا گی گوش ٹوڑ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم نے الگ کر لیا ہے اس کو بھی ہم بیسی پکائیں گے اس پسا ہی سے ایٹ کر کے پھر گوش بلکل بعد میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جی ویورز اب یہ بریانی مسالہ ہے یہ اس کی ریسیبی بھی ہم آپ کو بہت جل پتائیں گے آگے ویڈیوز و غیرہ میں یہ ہم نے گھر کا بناوا مسالہ ہے تیار کیا ہوا ہے یہ اس کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں بڑھا کے آپ جو ہے کونٹیٹی اگر آپ کو سپائیسی چاہیے تو یہ کونٹیٹی بڑھا کے آپ سپائیسی بھی کر سکتے ہیں اور کم سپائیسی رکھنے تو کم ڈال سکتے ہیں یہ ام نے اس میں مسالہ ایٹ کر دیئے اچھا جی یہ میں اس میں تین بڑھے چمچ دھیں اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور تاکہ اس کی جو چکنائی دھیں کی نکلتی ہے اس سے اس کا فلیور بلکل ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے یہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اب اس کو پکانا ہے اس وقت تک جب تک کہ مسالہ تیل نہ چھوڑ دے اس کے بعد ہم اس میں شامل ایٹ کریں گے جی ویورس یہ ہماری یخنی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے اور ہمارے چامل بھی تیار ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے تہ پتہ اس کو جو ہے یخنی اور چامل کی تہ بچھانی یعنی ایک تہ چامل پھر ایک تہ یخنی پھر ایک تہ چامل اس طرح کریں گے ہم نے یخنی چامل ڈالے پھر یخنی ڈالی پھر اب ہم نے دوبارہ چامل ڈالے اس پہ اب ہم یہ ہارا دھنیا ڈال رہے ہیں ابھی پھر ہم دوبارہ ہی اپنی ڈالیں گے اس پہ اٹ کریں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈال infrast cui ہے ڈالیں گے ڈالیں گے چامل میں اتمام کٹ کر دیا ہے چامل آپ یہ دیکھ رہے ہیں بریانی کی چامل ہے سیلہ چامل کیونکہ لمبے چامل ہوتے ہیں بریانی ایچھی بنتی ہے دوسرے چامل جو ہیں انہیں گلنے کا خطرہ ہوتا ہے انہیں ٹوڑ جاتے ہیں تو مکس ہو جاتے ہیں پھر وہ کریانی کا مزہ نہیں آتا ہے اب ہم اس کی یخنی کی آخری تیز میں اٹھ کریں گے جو لاس یخنی بچھی ہے وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے مسالے کے ساتھ اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اور دم پہ رکھنے کے بعد انشاءاللہ جیسی پکے گی یہ گلاب اور زردے کا رنگ مکس ہے یہ ارق جو ہے گلاب اور زردے کا رنگ کا مکس ہے اور ہم ایک کریں گے اور ہم نے اس میں بوائل آلو بھی ڈال دی ہیں کیونکہ آلو گئے بغیر بریانی کراچی میں امپوسیبل ہے تو اب یہ بریانی فائنلی دم پہ جاری ہے ہلکی آج پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم دم پہ چھوڑنا ہے انشاءاللہ جیسی بریانی دم ہوگی ریڈی ہوتی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ ملتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بریانی دم ہوگئی ہے اور بلکل ریڈی ہے چکن بریانی یہ دھوما دیکھ رہے ہیں کھلے کھلے چامل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چامل بھی بلکل گل چکے ہیں بلکل نرم ہوگئے آپ کی بریانی تیار ہے اور ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہے ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو بیو کریں اور آگے شیئر کریں شیئر کریں بیلو اللہ علیہ